اسلام علیکم سٹوڈینٹ سی لینگویج کے چپٹر نمبر تھرٹین میں آج ہم لیکچر نمبر ون ڈسکس کریں گے آج کا جو چپٹر ہے وہ فنکشن پر ہے یعنی تھرٹین چپٹر جو ہے سارا فنکشن پر ہے فنکشنز کیا ہوتا ہے فنکشنز کے پروگرام جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارا جو چپٹر ہے تھرٹین چپٹر یہ تین سے چارٹ لیکچرز میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ کون کون سے ہوں گے سب سے پہلا ٹاپک ہے اس کے بعد بینیفیٹ آف یوزنگ فنکشن نیکس ہوگا ہے ٹائپس آف فنکشن اور نیکس ہم دیکھیں گے سٹکچر آف فنکشنز پروگرام تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فنکشنز کیا ہوتا ہے تو جس طرح دیکھا جائے فنکشن کے نام سے ہی ظاہر ہے اور فنکشن is a name of block یعنی جو فنکشن ہوتا ہے وہ ایک نام ہوتا ہے جس کے اندر چند سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں چند لائنز ہوتی ہیں یعنی جسے کوڈ کہا جاتا ہے وہ چار لائنی ہو ساں وہ دس سکتی ہیں پندرہ لائنی ہو سکتی ہیں یعنی فنکشن کیا ہے ایک نام ہے کسی بھی فنکشن کا جس کے اندر چند سٹیٹمنٹس ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکشن وہ پرفارم کرتی ہے مثال کے تو اب ہم سپل دیکھا جائے تو جو ریسکیو ہے ریسکیو ون ون ٹو جو یہ ایک نام ہے جو ایک ایکشن پرفارم کرتی ہے ایکشن پرفارم کیا کرتی ہے کہ یعنی جب بھی ہم اسے کال کرتے ہیں یعنی کہیں بھی ایکسیجنٹ ہوتا ہے تو اسے کال کی جاتی ہے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو وہاں پر چیک کرتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو وہیں ٹھیک کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ اسے ہوسپیٹر متقل کرتے ہیں تو یہ ایک فنکشن ہے اسے دیکھے سے کمپیٹر کے اندر یعنی سی لینگویش کے اندر بھی بہت زیادہ فنکشن جب وہ استعمال ہوتے ہیں جس میں میکس کا فنکشن ہے مینیمم کا فنکشن ہے کیوب کا فنکشن ہے ٹھیک ہے سکیر کا فنکشن ہے تو اسی ٹیبل کا فنکشن ہے فکٹوریر کا فنکشن ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ فنکشن کے نام ہے اور وہ کیسے ایکشن پرفارم کرتے ہیں اسے جو ہیں یعنی وہ آج کے لیکچے میں چاہے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے دیکھتے ہیں تو سٹیٹمنٹ ریٹن ان افنکشن آر ایکزیکیوٹ وین اٹھ اس کال بائی دینی تو یعنی وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کب ایکزیکیوٹ ہوگی جب اسے کال کی جائے گی یعنی سٹیٹمنٹ تو ہم نے لکھ دیتے ہیں پروگرام میں لیکن وہ تب ہی ایکزیکیوٹ ہوگی جب ہم اسے کال کرتے ہیں جس طرح میں نے ابھی بات کیا کو ریسکیو وون ون ٹو ٹو کو کال کریں گے تب ہی وہ آئے گا اور وہ اپنا ایکشن جو ہے وہ پروفارم کرے گا اس کے بعد ایٹmma فنکشن ہر فنکشن کا جو نیم ہے وہ یونیک ہوتا ہے جس تک سے میکسیمم فنکشن کا نیم ہو رہا ہے چیوب ہو رہا ہے فکٹوری دیکھنا فکٹوری کام ونیم آرہا ہے ٹیبل لکھنا ہوتا ہے ٹیبل کام فکٹوری دیکھا جو ہے وہٹیبر کا فانکشن اور ہوتا ہے. تو فانکشن آر تھے دی بیلدنگ بلوکس آف جو لینگوی. فانکشن جب بھی لکھا جاتا ہے. یعنی وہ بلیڈنگ بلوک وتا ہے یعنی وہ ایک پارڈ ہوتا ہے ہصہ ہوتا ہے. پیس آف کوٹ پرف ورم فیسی فیقائن یعنی وہ جو لکھا جاتا ہے وہ ان کبیسی لے کیا جاتا ہے یعنی ایک پیس ہوتا ہے جو مختلف ایکشن جو یعنی خاص ایکشن جائے وہ پرپورم کرے گا تو فنکشن آئیوز تو اکمپلیس دس سیمیلر کاند آف ٹاسک اگین اینج اینج اگین ویداو رائٹنگ دی سم ایکشن یعنی یہ بات بہت زیادہ امپورٹن جائے کہ فنکشن کو ایک دفعہ اگر ہم لکھ دیا جائے تو اسے ہم بار بار جو ہے وہ ویداو جو کوڑ لکھے بغیر یعنی صرف ایک دفعہ کوڑ لکھنا ہے اور اسے ہم بار بار جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یعنی ایک ہی کوڑ ہوگا اور اسے بار بار جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو ہم ایک دفعہ آفیس میں ڈیکلیئر کر دیا اور ایک دفعہ آفیس بنا دیا وہاں پر آدمی جو ہے یعنی لوگ ہیں جو ہے وہ بھرتی کر دی اب ہم جب انہیں کال پڑتی ہے ضرورت پڑتی ہے ہم انہیں کال کرتے ہیں وہ دن میں دو دفع زورت پڑے چار دفع زورت پڑے دس دفع زورت پڑے تو ہم انہیں کال کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اپنا کام کرنا ہے شروع کر دیتے ہیں تو فنکشن کی بہت جس کیا ہے یعنی جو کوڑ ہے فنکشن کا وہ ہم مختلف جگہ پر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی لکھ بھی سکتے ہیں لازمی نہیں پروگرام کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں علیہ در سے بھی فائل بنا کر جو ہے وہ فنکشن کی لکھ سکتے ہیں it may require to perform certain tasks repeatedly یعنی وہی بات بھی یعنی ہم اس کو جو ہے بار بار جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں the program may become very large if a function اگر ہم فنکشن کا استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا یعنی اس کے لیے ہم ہمارا جو پروگرام ہے وہ کافی زیادہ بڑا بن سکتا ہے کیونکہ پھر ہر پروگرام کے اندر ہمیں لکھنی پڑتی ہے اور اگر ہم ایک پروگرام کے اندر چار دفعہ اس function کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا call کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چار دفعہ لکھنا پڑے گا اگر ہم function کو استعمال نہیں کرتے تو اگر function استعمال کریں گے تو ہمیں code جو ہے وہ صرف ایک دفعہ لکھنا پڑے گا اور اسی code کو ہم بار بار جو ہے وہ call کریں گے اور execute کر سکتے ہیں تو piece of code that execute repeatedly it's stored in the separate function یعنی ہم separate function کے طور پر جو ہے وہ excel لکھیں گے اور then جو ہے اسے بار بار execute کریا جا سکتے ہیں اب اس کے فیدے کیا ہیں function کو ابھی میں نے ابھی بات بھی کیا لیکن ہم چند فیدے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا فیدہ یہی ہے کہ اس کو جو code ہے وہ کافی زیادہ easy ہو جاتے ہیں کیونکہ program تو ہم نے چھوٹا سا بنائے ہے کیونکہ جو function تھا اگر ہم نے چار دفعہ استعمال کرنا ہے function کو تو ہم چار دفعہ لکھتے تھوڑی ہیں ہم تو صرف ایک دفعہ لکھیں گے تو اگر ایک دفعہ لکھیں گے تو اس سے جو ہے وہ code لکھنا ہمارا آسان ہوگا کیونکہ زیادہ بار لکھیں گے تو اس کا مطلب code زیادہ lengthy ہو جائے اگر وہ ہمارے لکھیں لیے لکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اگر کسی قسم کی program میں error آ جاتا ہے غلطی آ جاتی ہے تو اس کو changing کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ آسان ہوتا ہے اسی دیکھے سے اس کو maintain کرنا کافی آسان ہے اس میں جو error آتے ہیں debug کے طور پر وہ بھی کافی زیادہ آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ program جو ہمارا کافی چھوٹا بن چکا ہے function کے ذریعے سے تو reusability یعنی function کو استعمال کرنے سے ہم جو ہے یعنی اسے function کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں تو less programming time جب program ہی ہم نے چھوٹا سا بنانا ہے تو automatically جو ہے وہ ہمیں time بھی کم لگے گا program کو بنانے میں اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں function کی types کون کونسی ہیں تو function کی عام طور پر صرف دو ہی types لی جاتی ہیں تو پہلی ہے جو user defined function اور next جو ہے وہ ہے built in function اب ہم دیکھتے ہیں user defined function کونس ہے user defined function جیسا نام سے ہی ظاہر ہے user defined یعنی user جو define کرے گا a type of function written by the programmer is known as user defined یعنی جو programmer ہے جو developer ہے جو program لکھ رہے اگر وہ خود function جو ہے وہ لکھے گا تو اس function کو ہم user defined function کہیں گے تو user defined function has unique name ہر user defined function کا جو name ہوتا ہے وہ unique ہوتا ہے یعنی وہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے match نہیں ہو سکتا programmer میں contain many user defined function یعنی programmer جو ہے وہ developer جو ہے ایک program کے اندر بہت زیادہ user defined function جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں these function are written according to exact need of the user یعنی یہ depend کہتا ہے user کو ضرورت کس چیز کی ہے جو ضرورت ہوگی اسی کے مطابق جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ تو اس نے table لکھنا ہے تو function کا name table ہوگا فکٹوریل ملوم کرنا ہے تو function کا name فکٹوریل ہوگا بڑی value ملوم کرنا ہے تو function کا name max ہوگا چھوٹی value ملوم کرنا ہے تو function کا name mean ہوگا تو اسی دیکھے سے جو ہے نا یہ جو function ہے یہ سارے user defined function کہلاتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں built-in function جس طرح built-in function نام سے ہی جائر ہے built-in یعنی جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں پہلے کس سے بنے ہوتے ہیں یعنی جو user نے نہیں جس نے c language define کی ہے اس نے بنائے ہوں گے اسے built-in function کہا جائے a type of function that is available as a part of language is known as built-in function یا library function یعنی وہ function جو language کا حصہ ہوتے ہیں اس language کو built-in function یا library function کہا جاتا ہے تو these function are ready-made function ان function کو ready-made make function یا ready-made function بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے بنے ہوتے ہیں ہم اس میں کسی قسم کی changing نہیں کر سکتے جسنا ready-made کپڑے ہوتے ہیں اگر آپ ان میں changing کرو گا تو سارا design change ہو جاتا ہے اسی دیکھے سے user defined جو built-in function ہے اس میں بھی آپ اگر کسی بھی چیز کی changing کرو گے تو سارا function جو ہے وہ program جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا these function are stored in the different header files ہر function کی جو header files ہوتی ہے وہ جو store کیا جاتا ہے وہ different ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر built-in function make programmer faster or easier تو built-in function سے جو program ہے وہ کافی زیادہ speed سے اور easy dk سے بن سکتا ہے اس کے باتے c language جو ہے وہ مختلف قسم کے different قسم کی problems کو solve کرنے کے لیے built-in function استعمال کرتا ہے تو مثال کے طور پر c l r s e r جسے clear screen کا function بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو function ہے یہ built-in function ہے یہ screen کو clear کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے یعنی جو پہلے program بلا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے remove کرنے کے لیے ہم clear screen کا function استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو header file ہوتی ہے وہ conio.ach جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں آگے ہے جی structure of function of writing program یعنی جب بھی ہم program لکھیں گے تو اس کا structure کیا ہوگا اس میں کون کون سے حصے جو ہے وہ شامل ہوں گے تو the process of writing a function in c language is very simple a function consists of the two parts یعنی function کے جو ہے نا وہ دو حصے ہوتے ہیں ایک function header ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ function body ہوتا ہے اس کو ہم آگے details سے discuss کریں گے function header کو اور function body کو اس کے بعد دیکھتے ہیں syntax of function function کا جو syntax ہے یعنی function کی جو line ہے وہ کون سے لکھیں تو اس کی جو basic line ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے return type لکھتے ہیں اس کے بعد space دیں گے پھر ہم function name لکھیں گے اور اس کے بعد bracket کے اندر parameters لکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں return type function name اور parameters کیا کیا ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یعنی return type لکھا ہے اس کے بعد statement لکھتے ہیں curly brackets کے اندر ٹھیک ہو گیا یعنی statement کے اندر code ہوتا ہے جو وہ action جو ہے وہ perform ہونا ہوتا ہے یعنی وہ چند lineیں جو ہے وہ ہم statement کہلاتی ہے وہ تین lineیں بھی ہو سکتی ہیں دس lineیں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ statement of course کہلاتی ہے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے function header کیا ہے function header first line of the function definition یعنی definition function کی جو definition ہوتی ہے اسے function header کہا جاتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی function نے کرنا کیا ہے تو the following line show the basic syntax of writing the function header تو اس میں مسائل کے طور پر جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے return type function name اور parameter function name میں ہمارے پاس max کا ہو سکتا ہے فکٹوریل ہو سکتا ہے table ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ function name کلاتا ہے تو اب بات ہے جی return type function name یا parameters کیا ہوتے ہیں ان کو ہم one by one جو ہے وہ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں return type return type کا مطلب یعنی وہ values جو execute ہونے کے بعد ویلیو جو ہے وہ return ہوگی اسے ہم return type کہا جاتا ہے یعنی مسائل کے طور پر int اور float کا اگر ہم comparison کریں گے یعنی int اور float کو اگر multiply کریں یا int یا float کو اگر ہم plus کریں گے تو answer جو ہے وہ کونس آئے گا تو answer جو آٹومیٹ کے لیے آپ کو پتا ہے int اور float کو اگر ہم plus کریں گے تو answer جو ہے وہ جو output آئے گی وہ int کی ہوگی تو return time میں ہم integer لکھیں گے function name function name یعنی وہ جو un values کے اوپر جو function perform ہونا ہے وہ کونس آئے گے یعنی pictorial کرنا ہے 2 values کو جمع کرنا ہے یا minimum کرنا ہے یعنی یا subject کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ function name کہلاتا ہے اور parameter parameters وہ values ہوتی ہیں جن values کے اوپر function perform کرنا ہے یعنی وہ 2 values ہو سکتی ہیں یا 3 values ہو سکتی ہیں اگر ایک value ہوگی تو اس کا مطلب ایک values کا کیا کرنا ہے اس کا square ملوم کرنا ہے یا اس کا table لکھنا ہے یا اس کا pictorial ملوم کرنا ہے یا اگر 2 values ہے تو اس کا کیا کرنا ہے جو اس کا maximum value ملوم کرنا ہے یا minimum value ملوم کرنا ہے تو وہ values یعنی کتنی values ہیں 2 ہو سکتی ہیں 3 ہو سکتی ہیں 4 ہو سکتی ہیں چاہے ایک بھی ہو تو وہ values کہتے ہیں جس کے اوپر action perform ہونا ہوتا ہے ان values کو ہم parameters کہتے ہیں اب آگے آتا ہے یہ function body جسے ہم curly brackets اس کے اندر لکھتے ہیں تو اس کے اندر یعنی وہ statement ہوتی ہیں جو execute ہونی ہوتی ہیں یعنی وہ action وہ function جو ہے وہ کس طرح perform کرے گا یعنی maximum value کیسے find کریں گے یا pictorial جو ہے وہ کیسے find کریں گے یا table جو ہے وہ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے انہیں ہم function body کے اندر لکھا جاتا ہے the body of functions appear after the function header تو یعنی جو function کا حصہ ہے وہ ہمیشہ function header کے بعد لکھا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے function header لکھیں گے اور اس کے بعد function کی body لکھی جائے گی تو statement are written in curly brackets جب بھی ہم statement لکھیں گے function body کی وہ function ہمیشہ curly brackets کے اندر ہی لکھا جائے گا جسے ہم delimiter بھی کہا جاتا ہے تو variable declare and program login are implemented in a function body the argument passed to a function can also be used in a function body امید ہے آپ کو آج کا لکچہ سمجھ آئے ہوگا کتاب کو اچھے طریقے سے read کریں اگر کسی بھی قسم کی confusing ہے تو جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے computer tutorial hub اس پر آپ comments کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ